اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب ٹھیک ہیں میں لائف اچھین میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں سمر کے ڈریسز کے ساتھ اور ان کی ڈیزائننگ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کچھ جو ڈریسز ہیں اس میں برینڈز کے اور جس میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ان کی ڈیزائننگ کیسے ہوتی ہے اور آپ ان کو کوپی کر کے خود بھی کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو شرٹ ہے میرے پاس یہ سنہ سفی ناز کی ہے یہ دیکھیں اور یہ ساری اس کے گلے پہ امرویڈری ہوئی ہے آپ اس طرح کے آئیڈیاز کو یوز کر کے سمر کے جو ڈریسز ہیں ان کو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ بیگی سٹائل میں ہے اور یہ دیکھیں بیگی سٹائل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہ لوس کٹ میں ہوتا ہے یہ سارا امرویڈیڈ ہے گھیرے تک یہ ساری امرویڈی ہوئی ہے اس کے سارا یہ دیکھیں اور سائیڈوں سے یہ سٹریٹ کرٹ ہے اس کا بیگی کا بینیفٹ کیا ہے بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو جو سمرز میں تھوڑا اسے کپڑوں کی لوس کٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ایزیلی اس کو ویئر کر سکتی ہیں آپ خاص طور پر جو مدرز ہوتی ہیں یا اس کے علاوہ آفس گوئنگ ہوتی ہیں تو ان کے لئے ایزی ڈریسز کی کافی ضرورت ہوتی ہے ایک تو اس کی جو ہے وہ تھوڑی فارمل لک بھی آ جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے جو ڈریسز ہیں وہ ایزی ٹو ویئر ہوتے ہیں آپ گھر میں بھی اسی سٹائل میں بنا کر ایزیلی ایسے ڈریسز کو ویئر کر سکتی ہیں اور آؤٹسائیڈ ورکنگ ایز او ورکنگ لیڈی بھی آپ کے لئے بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں اس طرح کے ڈریسز تو یہ مجھے ایک اس کا بہت زبردست سنہ سفیناس کی ڈریسز کا آئیڈیا لگا تھا اور میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کرتی ہوں اور اس کو کوپی اگر کوئی کرنا چاہے تو آپ سکرین شوٹ لے لیں اس کے ساتھ آپ بلیک پراؤزر بھی ویئر کر سکتی ہیں اس طرح کے ڈریسز کے ساتھ میرے پاس یہ بلیک شلوار ہے تو مجھے تھوڑا سا شلوار کا اس کا زیادہ اچھا لگا تھا میں نے کہا شلوار اس کے ساتھ ویئر کرتی ہوں تو میں نے شلوار بنائی ہوئے اچھا دیئے یہ سامرز میں جو کلر کولیکشن ہوتی ہے وہ آپ کی بڑی یونیک سی ہونی چاہیے یہ دیکھیں آپ گرین کلر دیکھ رہے ہوں گے کتنا یونیک کلر ہے اور یہ پہ موسی پیسٹل کلر میں شمار ہوتا ہے اس کا اس کی ڈریس ریزائننگ یہ دکھاریوں میں آپ کو یہ دیکھیں اس کے نا سلٹس پہ کس طرح کی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے بہت زبردست لگ رہے ہیں اس کے سلٹس اگر کوئی سکرین چھوٹ لینا چاہے تو آپ لے سکتے ہیں باقی سارے شرٹ پہ ایمبرویڈ ہوئی ہوئی ہے اور نیچے یہ دیکھیں لیس پہ لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایمبرویڈر جو ہے وہ ساری ایک پٹی بھی لگی ہوئی ہے اس کے پر یہ سائیڈوں پہ جو سلٹس ہیں اس کے بہت پہ رہے ہیں اور یہ جو ڈریس ہے وہ کھارڈی نیٹ پہ ہے لیکن یہ بہت سا بہت لائٹ سا کھارڈی نیٹ ہے تو یہ بہت اچھا مجھے ڈریس لگتا ہے خیر ابھی تو یہ نیو ڈریس ہے میں نے ایک ہی دفعہ کشتے کے لیے ایم پہ ویڈ کیا تھا ساتھ اس کے اسی کلر کا یہ ڈراؤزر ہے اور یہ دیکھیں گے اس کا ڈوبٹہ ہے پرنٹڈ ڈوبٹہ ہے اور اس کے نیچے بھی اسی طرح ہی جس طرح شرٹ پہ ڈیزائن ہوا تھا سلٹس پہ اور ڈوبٹے کے نیچے بھی ایسے ہی جو ہے وہ پٹی لگی ہوئے اور ڈیزائن بنا ہوا ہے تو یہ بہت ایک اچھا ایڈیا اور یونیک ایڈیا تھا ہونے کا میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتی ہوں نیکس جو ڈریسز ہیں اس میں میرے پاس ہے جے ڈاڈ کا ڈریس ہے بہت پیارا ہے فارمل بیئر ہے خارڈی نیٹ کے اوپر ہے اور بہت زبدس امرویڈی کے جو کلرز ہیں وہ اس میں استعمال ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ایڈ پہ میں نے بیئر کیا تھا یہ دیکھیں اس کی فنشنگ دیکھیں اس کے کلرز چیک کر رہے ہیں اس کی ایمبرویڈی کا آپ کلر چیک کر رہے ہیں بہت پیارا ڈریس ہے بہت یونیک اس کا کام ہے اور اس کی سلیڈ بھی بہت پیارے فجائے میں ایمبرویڈیڈ ہیں سارے یہ دیکھیں جو جو آپ کو رسپسند آتا ہے اور آپ ویسے آئیڈیاز کو یوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سکرین اڈریجے الان نیٹ لے لیں یہ دیکھیں اس کے پر انہوں نے سلیڈیو سارے پلیٹ ڈھول کے د Gentoo یہ یہ دیکھیں تو اس کے پر سارے پلیٹ ڈھول کے دیکھیں اور اس کے پر��ت اللہ اور جو زہب بے آگا جگہ ہو سارے انشاء کی حركت م grew اور بہت پیارا کھاڑی نیٹ کا جو سٹاپ ہے وہ اس میں یوز ہوا ہے کلرز بھی بہت پیارے یوز ہوا ہے یہ اس کے سلپ ہے اور یہ اس کا دوبتہ ہے بہت پیارا اس کا دوبتہ ہے یہ بھی کھاڑی نیٹ کا پرنٹر دوبتہ ہے یہ اس کا لون کی شنوار ہے اور بہت پیارا اس کے پر اورگینزا ورک ہوا ہے اور اس کے بھی پلیٹس جلے میں اور اس کے نیچے لیسنگ بہت پیاری ٹو کلرز ٹو ٹونز میں لیسنگ ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور شنوار کا سٹکھ جو ہے وہ لون بہت ساپٹ سی لون ہے یہ دوبتہ امریکس جو ہے وہ ایک دو سیزن سے پرانا ہے لیکن اتنا زبرز ہے کہ اس کو میں کافی سوٹس کے ساتھ استعمال کر چکی ہوں اس کے پر بلوگ پرنٹنگ دیکھیں کتنی پیاری ہوئی ہے اور دوریا لون کا یہ دوبتہ ہے کافی آف وائٹ کلر آپ کو پتہ ہے سامرز میں بہت سارے کپڑے ہیں ان کے ساتھ چل جاتا ہے تو یہ جو ہے نا اس طرح کی اگر آپ دوبتے آپ کو مل جائے تو آپ ایک دو دوبتے ڈیفرنٹ کلرز کے لے کر لائٹ کلر کے لے کر ڈیفرنٹ اپنے سوٹس کے ساتھ ان کا استعمال کر سکتی ہیں یہ اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کی ٹراؤزر جو ہوتے ہیں وہ لائٹ کلر کے وہ کافی سوٹس کے ساتھ چل جاتے ہیں یہ وائٹ کلر کا ٹراؤزر ہے یہ بھی موسٹی جو ہے وہ کپڑوں کے ساتھ چل جاتا ہے ہے تو سیمپل اس کے نیچے کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے لیکن کافی کپڑوں کے ساتھ یہ چل جاتا ہے یہ بہت پیارے چکن کاری کا کی شرٹ ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بہت پیارا اس کی چکن کاری کا ہوا ہے اور اس پہ کام بہت پیارا ہوا ہے یہ ماریا بی کا ہے اور یہ مجھے سٹف ملا تھا تو پھر میں نے اس کو سٹیچ کروایا تھا اور یہ بہت پیارا آگے اس کا بنا ہوئے بورڈر کلر کمبینیشن بہت اچھا ہے اور سمر کے جو کلر دینا اس میں اس طرح کا گرین کلر جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا آنکھوں کو لگتا ہے بہت زبردست اس کے نیچے دیکھیں لیسنگ بہت پیاری اس کے ساتھ مائچ ہو گئی ہے اور اس کی نا شرٹ کا جو گلہ ہے اس کا ڈیزائن آپ دیکھ لیں اگر آپ اس کا سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں میں نے کہا کیا تھا میں نے ایک پوری لیس تھی اس کو پہلے میں نے اس سائٹ پہ لگوایا ہے پھر میں نے اس سائٹ پہ لگوایا ہے پھر میں نے یہ جو بٹنز ہیں میرے پاس ایک لون کا سوٹ تھا اور اس میں ایمبرویڈری کے پھول بنے ہوئے تھے اب میں نے وہ جو پھولتے ان کو کٹ کیا اس کے اندر میں نے تھوڑا سی روئی بھری اور روئی بھری کے نا میں نے یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح جو تھے وہ بٹنز بنائے خود بنائے میں نے اور اس کے پر پھر میں نے نا کٹ دانے کے وہ لگائے ہیں آپ موتی تھوڑے سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو براؤن کلر کا ہی ہے موتی یہ دیکھیں تھوڑے سے شائن کر رہے ہیں تو یہ بٹنز میں نے خود بنائے مطلب کریٹیوٹی اسی طرح ہی ہوتی ہے انسان اگر ڈریس ڈیزائننگ آپ کو آتی ہے تو آپ خود بھی تھوڑا سا کریٹیوٹیو کام کر کے آپ کی درزہ نہیں ہے درزی اس کو دے سکتے ہیں اور وہ پھر اسی طرح ہی آپ کے ڈریس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو میں نے کہا یہ میں اپنا تھوڑی سی جو کریٹیوٹی میں نے بنائی تھی وہ بھی میں آپ سے شو کروں آپ کو شو کروں اور دکھاؤں کہ اس طرح یہ میں نے خود بنایا ہے اچھا جی یہ ڈریس بھی ہو گیا اس کے بعد آتا ہے نیٹ کے ڈپٹے تو ہمارے پاس ڈریسز میں ضرور استعمال ہوتے ہیں یہ وائٹ کلر کا کافی کام آتا ہے سمبر کے ڈریسز میں یہ وائٹ شلوار ہے اس کے نیچے یہ ہوئی ہوئی ہے لیسنگ ہوئی ہوئی ہے باقی سیمپل ہے لیکن بہت پیاری لگتی ہے اکثر جو شارٹ شرٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ اگر آپ ویئر کرتے ہیں تو یہ کافی اچھی لگتی ہے اچھا یہ میرے پاس جو سوٹ ہے نا وہ یہ بن سعید کا ہے تھوڑی سی کپڑوں کی جو نا پریس ہے وہ میں نے پریس کر کے سارے رکھے تھے لیکن اوپر نیچے رکھنے سے نا تھوڑی سی پریسز کی ڈسٹورب ہو گئی ہے لیکن میں آپ کو ڈریس آئیڈیا ڈریسن کے آئیڈیاز دینے کے لیے میں نے کہا چلے میں آپ کو پھر ایک ہی بلوگ کرتی ہوں اور اس میں سارے ڈریسز تر آپ کو دکھاتی ہوں یہ بن سعید کا سٹیش ریس ہے اور اس کے اوپر ساری جو نا بلوگ پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے گولڈن کلر میں یہ انہوں نے کناری سے اس کے نا جو بٹن ہے وہ بنائے ہوئے ہیں نیچے انہوں نے یہ ٹسل لگایا ہے اور اس کے سلیوز بہت پیارے ہیں انہوں نے ایک تو یہ جو جو لیس ہوتی ہے وہ لگائی ہوئے یہاں پھر گولڈن بٹنز لگائے ہوئے ہیں مطلب کا فون انہوں نے آگے بنائی ہے اور ساتھ انہوں نے ادھر چنٹیں بھی دیں ہوئی ہیں اگر کوئی سکرین چوٹ لینا چاہتا ہے سلیوز کے لیے سلیوز کی ڈیزائننگ کے لیے تو وہ آپ اس کا لے سکتے ہیں باقی بہت پیارا ہے یہ لگتا ہے جب بھی ویئر کرو اس سوپ کو نیچے بارڈر اس کا بنا ہوئے ہیں یہ جی بن سعید کا سٹیشٹ ہے اور اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ بہت پیار ہے وہ اس کا ٹراؤزر ہے یہ سارا اس کا ٹراؤزر ہے نیچے انہوں نے اس طرح اس کا بارڈر بنایا اور یہ ہے لارڈ سائز ہے لارڈ سائز میں بنے لیا تھا یہ یہ بہت پیارا ہے سنہ سفی ناز کا ہے سوٹ اور یہ دیکھیں جی اس کا کلر دیکھیں سنہ سفی ناز کا یہ لارڈ سائز میں ہے آگے ٹرسل لگے ہیں گلے پہ اور میرر برک ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں پرینٹ بہت پیارا ہے پرینٹ ایسے لگتا ہے جیسے ایمبروائیڈڈ ہو اس طرح لگتا ہے اور پھر اس کے نیچے گھیرے پہ بھی یہ دیکھیں سارا یہ پرینٹ ہوگا ہوا ہے بہت پیارا لگتا ہے اور سلٹس پہ آپ کو لیسنگ دکھاؤں گی انہوں نے لیسنگ کا کام بہت پیارا کیا ہوئے یہ دیکھیں لیس کی ہے سلٹس پہ اس کا بھی آپ کو مارکٹ سے اگر ایسی مل جاتی ہے تو ویل ان گوڈ بہت اچھی ہے لیکن میرے خیال سے یہ خود ڈیزائن کرتے ہیں تو انہوں نے یہ خود ڈیزائن کر کے سلٹس پہ ایسی لیس لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور نیچے گھیرے پہ بھی اسی طرح کی لیس لگی ہے یہ نیچے گھیرے پہ یہ ساری اس طرح کی لیس لگی ہے آگے پیچھے لگی ہوئی ہے تو اس نے جو لیس میں اس کی خوبصورتی ہے شرٹ کی وہ اور زیادہ انہینس کر دیا اور اس کے جو سلیبز ہیں وہ بھی اچھا ایک چیز آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کے سلیبز جو تھے وہ مجھے کافی لمبے تھے تو میں نے کیا کیا میں نے اس میں اب میں ان کو ڈیزائننگ کو کر تو کر نہیں سکتی تھی پھر میں نے ایک بیچ میں پلیٹ کی طرح اس کو اس طرح بنوا دیا یہ دیکھیں یہ پلیٹ بیچ میں ایک ڈل گیا ہے اور اس سے اس کی لیندھ جو ہے نا وہ تھوڑی کام ہو گئی اب مناسب ہو گئی اس کی لیندھ اور یہ سلیبز کے آگے بھی اسی طرح ہی لیسنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہ جی ڈریس ڈیزائننگ کے آئیڈیاز ہیں سمر کے ڈریسز ہیں آپ انہی آئیڈیاز کو یوز کر کے کپی کر کے آپ ڈریسز کو ریڈی کروا سکتے ہیں اور کم بجٹ میں بھی آپ اس طرح کی ڈریسز ویئر کر سکتے ہیں یہ کھاڑی کی شیٹ ہے کھاڑی کی شیٹ پریس ساری خراب ہوگی کپروں کی اوپر نیچے رکھے نا تو اس سے یہ کھاڑی کی شیٹ ہے نیچے اس کا بارڈر بہت پیارا اٹسیلف اتنا پیارا بنایا کہ اس پہ زیادہ لیسنگ کی ضرورتی نہیں ہے ایک جو نیچے لیئر ہے وہ بھی علیدہ انہوں نے لیسنگ کی پہلے سے لگائی ہوئی ہے یہ میں نے مارکٹ سے لیس لے کر وائٹ کلر کی وہ اس پہ لگوائی ہے اور یہ فرینٹ پہ گلے کی پٹی اس طرح بنی ہوئے مطلب جو اس کی ایمبروئیڈی بچی تھی تو وہ پھر میں نے ایک پٹی بنوا دی تھی اور یہ اس کے سلیوز ہیں لائٹ چلی گئی ہے بیٹے جائے یہ لائٹ آن کی جگہ اچھا یہ جو ہے نا تھوڑا سا لائٹ کا فرد پڑا ہے کیونکہ اب سامر سے آپ کو پتہ ہے اس میں لائٹ چلی جاتی ہے تو اگر آپ کو کلیر نظر نہ رہا رہا تو امیت پڑا اس کو قریب کر دے تو یہ پٹی جو سائیڈوں سے بچی تھی وہ پھر میں نے سلیوز کے اوپر لگوائی ہوئی ہے مطلب یہ جو ڈریس ہے وہ اتنا ایلیگنٹ سا لگتا نا اور اس کا کلر اتنا یونیک ہے پیسٹل کلرز میں کلر آتا ہے اچھا یہ ٹو پیس تھا یہ شرٹ تھی اور اس کے ساتھ یہ دوریا سٹاف ہے لان دوریا سٹاف ہے اس کے پر پھر ٹراؤزر کے ایجز پہ میں نے یہ ایک جو لیس میں نے لگوائی تھی اس طرح شرٹ کے اس پہ ایجز پہ اور یہ ہی میں نے پھر ٹراؤزر کے ایجز پہ بھی لگوائی ہے دوبٹم میں نے مارکٹ سے بائی کیا تھا اور اس کے اندر سلور کام ہوا تھا یہ سلور کام ہوا تھا سارا پھر میں نے اس کو ڈائے کروایا اور اس کے ساتھ یہ بہت اچھا میچ ہو گیا شرٹ کے ساتھ تو یہ ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز ہیں سمر کے ڈریسز ہیں میں اور بھی آپ کو دکھاؤں گی کچھ ڈریسز پڑے میں ان کو بھی میں نے ان کے ٹیگز نہیں اتارے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سے میں شیئر کروں گی تو آج تک کے لئے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو یہ آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں سکرین شارٹ آپ لیجئے اور اگر آپ کو اور بھی اس طرح کی ویڈیوز چاہیے سمر جو ڈریس ہیں ان کی ڈیزائننگ کی تو کینڈی آپ مجھے ضرور بتائیے گا میں اور بھی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے حضور میں حاضر ہوں گی ہاں ایک اور بات اگر آپ کم پرائز پر برینڈز کی ڈریسز بھائی کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنا ایک چینل بھی بنایا ہے شین فیبرک سٹور کے نام سے تو آپ وہاں پر میری ویڈیوز دیکھتے رہا کریں وہاں پر آپ کو برینڈ کے جو ڈریسز ہیں وہ بہت کم پرائز پر مل جائیں گے اور اس کے علاوہ اب میں تھوڑا سا اپنے برینڈ پر بھی ورک کر رہی ہوں تو میں جلد ہی انشاءاللہ ڈو بٹس وغیرہ اپنے برینڈ کی لے کے آوں گی شین فیبرک سٹور کے نام سے میرا برینڈ ہوگا تو آپ میرے بھی پرادکس کو ضرور بائی کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھیں میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ ہمار Salvik بف体 دائیں گرام شکری عن اللہ ہمار ج لوگ نہیں